یا سلام گوشت ہونا چاہیے گوشت ہونا چاہیے کبھی لہور میں جاکے وہ بڑے بدلہا ہے بسم اللہ انگور سوکا وہ انگور سوکا ہوا آپ نے مجھے کھلایا دنوں میں وہی چیز ہے آج میں پرانے جدہ وزیٹ کر رہا ہوں بہت زیادہ عوام ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں فیملی آئے ہوئے ہیں غیر عرب بھی اس وقت شاپنگ کر رہے ہیں مرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ منورہ سے موجود ہوں اس وقت جدہ اور مکہ کے درمیان سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب آپ نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جو پیٹرول پانپ آتا ہے وہاں پر یہتنی خوبصورت مسجد تھی ماشاءاللہ تبارک الرحمن کیا ہی خوبصورت انداز سے اندر سے سجائے گئی ہے یہاں پہ بھی شاہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوں ایسی خوبصورت مسجد اور صاف ستری وہ بھی ہائی وے کے اوپر جو ہے میں نے شاید کبھی دیکھی ہو مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں ہے کیا ہی کمال کی مسجد تھی ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور نمازیں بھی بہت بھڑی تعداد میں تھی ابھی میں نکل رہا ہوں جدہ کے لیے انشاءاللہ اور وہاں پہ جو لوکل لائف ہے رمضان سیزن ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور آپ سب کو بھی دکھانا ہے تو آئیے چلتے ہیں جدہ بہت سالوں کے بعد جو ہے آج میں پرانے جدہ وزٹ کر رہا ہوں اور آپ سب کو وزٹ کراؤں گا میرے لیے بلکل جو ہے ہرانگی کی باتی میں بہت ہران ہوا ہوں اتنی زیادہ ڈیویلپ ہو گیا ہے پہلے جو ہے یہاں مشکل سے جو ہے آپ کو پسینہ دھکم پیل اور کیا کیا ہوتا تھا آج سے میں دس بارہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اس وقت جو ہے ہم جو موسم رمضان جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے یہاں پہ کیا گہمہ گہمی ہے کتنا زبردست قسم کی جو ہے پبلک ایک قسم کا جو فیسٹیول ہو رہا ہے کہ پبلک کیس طرح نکلی ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے بہت زیادہ عوام ماشاءاللہ یہاں پہ آئی ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہی ہے فیملیز آئی ہوئے ہیں بچے آئی ہوئے ہیں شاپنگ جو چل رہی ہے خاص کر جو نٹس وغیرہ مطلب یہ جو ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں ان کی کیونکہ عید کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ زیادہ تر زیافت جو ہوتی ہے رات کو گہوے کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو مٹھائیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور ساتھ میں جو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی شاپ پہ اتنا زیادہ رش میں نے دیکھا ہے کہ عوام ما شاء اللہ عرب کیا غیر عرب بھی اس وقت جو ہے وہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں کیونکہ جب کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ یہاں کے ماحول میں ہی گھر جاتا ہے اس سے بچ کے نہیں رہ سکتا میرے پیچھے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ بالکل ہی ایک پرانا جدہ ہے کیا پرانی عمارتیں ہیں کیا پرانے بزرگ جو مطلب ہے کہ آج بھی اسی زمانے کے حساب سے جو اس وقت ریڈی کو دھکا دے کے جو ہے یہاں پہ کام کرتے تھے آج بھی اسی طرح ہی کام کرنے کے لئے یہاں پہ موجود ہیں میں نے جو دیکھے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹی گلیاں ہیں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں اور اس کے علاوہ جو پرانی عمارتیں ہیں کیا ہی خوبصورتی ہے باقی یہاں پہ آج ہوا جو ہے وہ بہت ہی تیز چل رہی ہے تو آئیے مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا یہاں پہ چل رہا ہے اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے تیز ہوا کی وجہ سے جو ہے سب لوگوں کو نکال رہے ہیں ہوا واقعی یہاں پہ بہت تیز چل رہی ہے جیسے آپ خوڑا سا باہر نکلتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت بند کیا جا رہا ہے آج جو کھانے پینے والی جیو جگہ تھی جو اسٹال تھے وہ بھی سارے اس وقت جو ہے وہ پہلے سے بند ہیں لیکن ابھی شوپس وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بند کرائی جا رہی ہیں امید ہے کہ کل جو ہے موسم اچھا ہوگا تو کل جو ہے آپ آ سکتے ہیں بہرحال یہاں پہ کوشش کی ہم نے وجہ کرنے کی بہتی خوبصورت محول ہے لیکن موسم کی وجہ سے جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آج جو ہے بند ہے رحمت کی اگھٹائیں عالی ہے ان کی شام جناب وآلیکم السلام ورحمت اللہ بہت ایک کے چاند بنی ہے بہتے مشکل سے نظر آتا ہے کیا حال ہے روزان کی مبارک وخیار مارک بہت لیک آخری اشہ خیار ہے جی بھئی اس وقت جو ہے افغانی ہوتل پہ آئے ہوئے ہیں اور گوشت خوروں کے ساتھ چل چل کے میری آتے ہیں بھی خراب ہو رہی ہیں فضل بھائی جو ہے ہمیں دیکھ کے آئے ہیں یہاں پہ خود ہی بتائیں گے کہاں پہ آئے ہوئے ہیں پہلے کیا پی رہے ہیں یہ کیا ہے گرین ٹی یہ کھانے کے بعد نہیں ہوتی نہیں پہلے ہوتی ہے کیا وہ راستہ بنائے گوشت کے لیے کیا ملے گا ہمیں ہم تو گوشت کھانے کے لیے ہاتے ہیں ہمارے کے پایا چاوالا وغیرے سب کچھ ہوتا ہے سالان ہوتے ہیں نہیں سالان نہیں پیران گوشت باربیگی کے اوپر افغانی افغانی گاہ والا بھائی صاحب صاحب یہ گوشت گاہ کا ہوتا ہے یا بکری کا ہوتا ہے بس چھوڑے گاہ کا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ کہانی آدھا گئی اچھے سر اللہ کا شکر الحمدللہ مجھے ہمیں لے ناکر آپ کی وجہوں میں ویلکم سلام علیکم وآلیکم سلام آپ سے بہت مشتیاب تاملنے کا دونکھ بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر تینکیو سر دس پندرہ سال پہلے سوکل خیمہ کے پاس جدا میں ہم آتے تھے سارے دوست بغیرہ تو تب سے فضل بھائی مجھے پتہ ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہوتا ہے آسفر گاہ کا گوشت ہوتا ہے پتہ ہے مجھے رسنلی پتہ چلے بکرے کا گاہ کا ہے آپ بکرے کا سمجھ کے کھاتے رہیں ہمیں بکرے کا سمجھ کے کھاتے رہے یہ گوشت خواہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کسی کو گوشت خواہ رہے ہیں ہم نے اتنا سوچا نہیں ہے جب گوشت سامنے آتا ہے گوشت ہونے چاہیے گوشت ہونے چاہیے خیال کرنا ہے کہ ابھی لہور میں جاکے وہ بڑے بدلاؤ ہے وہ پرانہ ہو گئے اچھا پرانہ ہو گئے ویسے مزاگ کر رہے ہیں پلیز لہوری کو دیزو پر مت لیں اب دیکھتے ہیں یہ جو ہے بھائی صاحب نے دمائے گائی کا گوشت ہے اور واقعی گائی کا یہ ہے بسم اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات یہ یا سلام آپ کا کافی فہمس ہے فہمس ہے؟ ہاں ہاں کیوں مجھے ابھی آگے لوگ کہتے رہتے ہیں یا سلام کہہ کر رہے ہیں ڈلیشیز نہ کہہ کرو بھائی کمال ہے ویسے آپ لوگوں کی محبت کا کہ ہمارا ڈیلاغ پک کر لیا ہے ہاں ہاں یا سلام وہ بھی یا سلام نہیں اچھا لازم مد کے ساتھ تجوید کے ساتھ تجوید کے ساتھ بسم اللہ جمعی ہوئے قرآنی اس کو سوڑا ہیلانا پڑے گا بسم اللہ یہ لازم ڈال لے ہیں ہاں یہ لازمی اچھا اگر یہ نہیں ڈالا تو میں مادہ نہیں ہے یہی سوکا ہوا انگور ہے لڑنا پڑے گا گھر میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آجائے بہی اس چٹنی کے ساتھ جو ہے کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ اور مجھے بہت پسند ہے چروی؟ اب تکھینہ کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں فضل بھائی کی جو ہے میں جان بوچ کے لیٹ کر رہا ہوں کہ نہیں نہیں مزہ آگیا ڈیفرنٹ بہت ڈیفرنٹ ہے یہ کیا ہے بھئی ما شاءاللہ گوششورا آپ کونی بنائے گئے آپ کونی بنائے گئے آپ کونی بنائے گئے عبد الحمید بسم اللہ چربی اور گوشش بسم اللہ یہ مرچ ہے؟ یہ انگور انگور سوکا ہے وہ انگور سوکا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا سلام پریکٹس کرنے بڑھے گی؟ بسم اللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کھانا بنائے اور بڑے مزیدار ہیں روٹی کے ساتھ آگیا یہ روٹی کے ساتھ آگیا ہے چٹلی لازم ہے بسم اللہ خیر ہے بھئی ماشاءاللہ بظل بھائی یہ بڑا پتیلہ آگیا ہے اس کو کھانا کس طرح ہے؟ اس کو اسی میں کھائیں گے روٹی لیں افغانی روٹی؟ کیونکہ یہ روٹی جبس کر لے گی اب یا سلام ہوگا؟ یہ مجھے نہیں پتا آپ دیکھے فرائے کریں گا تو پتا چلے گا اوگا؟ آپ نے بڑے بڑے نوالے ڈالیں اس کو ہماری میری تو اتنی عادت نہیں ہے میرے خیال سے میں اس کو آہات سے ہی لیتا ہوں ٹھیک ہے؟ بنتا ہے یا سلام مطلب کہ یہ مثالیں زیادہ نہیں ہیں سکون سے ہر بندہ کھا سکتا ہے اس کو پی سکتے ہیں؟ کیسے؟ مجھے نہیں پتا ہے اس کا گوشت میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس کو اب یہ اس طریقے سے کھانے میں مزہ آتا ہے ہم ہم بہت گرم تھے میں نے رکھ دیا نیچے کمال ہے ٹھیک ہے پلیز ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کے لیے بہترین ہے بہترین ہے میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ یا سلام بولیں یا سلام نہیں بہترین ہے گوشت ترائی کریں اس کے اندر چربی بھی گوشت کی ہے اس کے ویسے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو گیا آپ نے دیکھا ہے عرب زیادہ اویل استعمال نہیں کرتے ہیں وہ چربی کو ہی پکلاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی بہترین ہے زبردست اے ہو سلام مرتبہ تک لیا یہا سلام میں نے جان ب satisf las لیکن یہا سلام ہی نکلے بھئی ویڈیو کا ویڈیو کھانا ٹنڈا ہو رہا ہے آگے جائے نہیں آگے آرہی ہے کھانے کے لیے بھائی بہترین ہے ایک دم جدہ سے ہم مین ہائیوے پر آ چکے ہیں تقریباً مدینہ کا باقی اٹھائی سو کلومیٹر یہ اس سے کم ہے سعودی دو سو کے آس پاس ہے الحمدللہ سفر اچھا گزر رہا ہے بہت ہی اچھا گزر رہا ہے بس انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ڈیٹ گھنٹے میں امید ہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ایک ڈیٹ سے دو گھنٹے میں تو یہاں تک یہ جو ہے ویڈوگ اپنے پسند آیا ہوگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اچھا گناہ پہ ضرور فالو کریں بہت سی اپ ڈیٹ آنے والی ہے انشاءاللہ تیک یو اللہ پیز